معزز سامین السلام علیکم آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے اس کے مصنف ہیں کتاب چونکہ عربی زبان میں ہے اس لیے اس کا اردو نام ہے اس کے مترجم ہے میں ہوں صداکار محمد محسن یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فرد بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے میرے بائی محمود کے میٹرک امتحانات سے چند ہفتے قبل کھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا جب بھی ہم میں سے کوئی اپنی آواز برند کرتا میری ماں چلا کر کہتی کہ شور نہ مچاؤ اور اپنے بائی محمود کے لیے سکون فراہم کرو کیونکہ چند دنوں بعد اس کا میٹرک امتحان ہے اگر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتا تو میری ماں چیختی اگر ہم میں سے کسی کی کوئی چیز گر جاتی اگر ہم میں سے کوئی دوسرے کو دکا دیتا یا چھیڑتا جیسے کہ ہماری عادت تھی جب ہم رات کو کپڑے دونے کے تشت کے ارد گرد بیٹھ کر پڑتے تھے تو اسے اپنے حصے کی چپت یا کان مرونے کی سزا مل دی ہم سب کو محمود کی پڑھائی کے لیے سکون فراہم کرنا ہوتا تھا اور اگر ہم میں سے کوئی دوسرے کو پھنسانا چاہتا تاکہ ماں سے مار کھائے تو وہ چپکے چپکے اسے مضحکہ خیز چہرے بنا کر دکھاتا اور اکثر میری بہن اس میں پھنس جاتی کیونکہ وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتی تھی وہ اپنی ہنسی کو روکتی جتنی ممکن ہوتی لیکن جب ہم ان مضحکہ خیز حرکات کو جاری رکھتے تو وہ پھوٹ پھوٹ کرہنس پڑتی اور ماں سے کئی چپتیں کھاتی جو عام طور پر وجہات کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی اور اصل ذمہ دار کو نہیں پکڑتی تھی ہم نے اپنے سالانہ امتحانات مکمل کر لیے لیکن محمود پڑتا رہا کیونکہ میٹرک کے امتحانات ہمارے امتحانات کے تقریباً ایک ماہ بعد ہوتی تھی اور ہمارے امتحانات ختم ہونے کے بعد موجودہ ہنگامی حالت برقرار رہی ہم محمود کے امتحانات کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جیسے ہم قبضے کے خاتمے کا انتظار کر رہے ہوں میٹرک کے امتحانات کے آخری دن جب محمود سکون سے واپس آیا تو ہم نے اس کا استقبال ایک زبردست پارٹی سے کیا جو ایک بھائی کو اس کی واپسی پر دی جا سکتی ہے ہم نے اپنے دل کی بڑاس نکالی جو تقریباً دو ماہ تک ہم نے دبائے رکھی تھی گھر شور اور چیخوں سے بڑ گیا ہم سب لڑکے اور لڑکیاں محمود پر ٹوٹ پڑے اسے مارنے لاتے مارنے اور چٹکی کاٹنے لگے میری ماں ہمیں دیکھ رہی تھی کوشش کر رہی تھی کہ سنجیدہ رہیں اور چلا رہی تھی کہ اپنے بائی کو چھوڑ دو لیکن وہ اپنے چہرے پر مسکراہت چھپانے میں ناکام رہی جب ہم نے محمود کو چھوڑا تو ہم سب محمود سمیت ماں پر ٹوٹ پڑے اس کے سر ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے جبکہ وہ غیر سنجیدگی سے ہم سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنی ہنسی کو روکنے میں ناکام رہی ہمارے نتائج کا اعلان ہوا اور ہم سب پاس ہو گئے سوائے میرے چچہزاد حسن کے جو دسویں جماعت میں ناکام ہو گیا ہمیں اب محمود کے میٹرک کے نتائج کا انتظار کرنا تھا نتائج کے اعلان کے دن ہنگامی حالت کا دوبارہ اعلان کیا گیا ایک اور شدید ہنگامی صورتحال اس دن تک جاری رہی جب تک محمود واپس نہ آیا اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا دروازہ کھولتی ہی اس نے پہلی بات کہی امی بانوے میری ماں کے گال پر ایک تیز آنسو بہ گیا اور پھر اس کی خوشی کے آواز نکل گئی ہم نے دوبارہ پرجوش جشن منایا کیونکہ محمود کی کامیابی ہماری سب کی کامیابی تھی جس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالا تھا میری ماں کچن میں گئی حلبہ اُبالنے لگی اور اس کے پانی کے ساتھ آٹا اور چینی ملا کر حلبہ کی مٹھائی تیار کرنے لگی تاکہ محمود اسے محلے کی پھٹی میں لے جا کر پکا سکے جب وہ واپس آیا تو ہم نے انتظار نہیں کیا کہ ماں اسے باورچی خانے سے لائے ہوئے برتنوں میں ڈالے ہم نے ہر طرف سے اسے لکمہ لکمہ کیا وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی جیسے کہ کسی کو مارنے والی ہوں مگر کسی کو نہیں مارا پھر بھی وہ کئی پلیٹیں اٹھانے میں کامیاب ہو گئی اور جو ملنے اور مبارک بات دینے آتے ان کو پیش کرتی میرے دادا شدید بیمار ہو گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب ہمیں چھوڑنے والے ہیں وہ کم ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتے جمعہ کے علاوہ مسجد بھی نہ جاتے اور محلے کے معروف میدان میں روزانہ ہونے والے اجلاس میں حصہ نہیں لیتے تھے حسن کے فعل ہونے سے ان کی فکر اور بیماری میں اور اضافہ ہوا وہ ہماری تقریبات میں شامل ہونے کی خواہش بھی نہیں رکھتے تھے پھر بھی ہم سب ان کے پاس جمع ہوئے اور پہلی رات ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی انہیں ہنسانے اور ان کا دل بہلانے کی کوشش کی محمود کو اپنی سانوی تعلیم مقرر کرنے کے بعد پورے سال کی چھوٹی کا انتظار کرنا تھا تاکہ وہ مصری یونیورسٹیوں میں باخلہ لے سکے یہ وقت اس کے لیے پیسے جمع کرنے کا بہترین موقع تھا جو اس کے مصر جانے پر کام آئیں گے انیس سو اٹالیس میں مقموزہ زمین میں کام کرنے کا خیال بلکل مسترد کر دیا گیا اس لیے اسے اپنے ماموں کے کارخانے میں کام جاری رکھنا تھا اور کوئی اضافی کام تلاش کرنا تھا تاکہ وہ یہاں وہاں سے کچھ پیسے جمع کر سکے محمود اور میری ماں نے طویل غور و فکر کیا اور آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ محمود ماموں کے کارخانے میں کام چھوڑ دے اور اس کی جگہ میرا بائی محمد لے لے تاکہ میرے بائی حسن اور محمد دونوں ماموں کے کارخانے میں کام کریں اور محمود زیادہ سنجیدہ اور بہتر کمائی والے کام میں مصروف ہو جائے انہوں نے ایسا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا جس میں زیادہ سرمایہ نہ لگے محمود نے اپنے علاقے میں سبزیوں کا ایک سٹار لگانے کا فیصلہ کیا جس میں صرف چند لیرات کی ضرورت تھی اور وہ تھوڑی سی کمائی کر سکتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بچت کر کے معقول رقم جمع کر سکتا تھا واقعی میری ماں صبح صویرے محمود کو بیدار کرتی اور کرفیو ختم ہونے کا اعلان ہوتے ہی وہ شہر کے ہول سیل بازار کی طرف جاتا جہاں وہ تین یا چار لیرات کے ساتھ دستیاب سبزیاں خریدتا وہ اپنی ریڑی پر سبزیاں سجاتا اور پھر بیچنے لگتا دوپہر کے وقت جو سبزیاں بچ جاتی وہ گھر لے آتا اور والدہ ان کا استعمال گھر میں کرتی ہر روز وہ اپنی کمائی میں سے بیس پیسے یا چوتھائی لیرہ بچا کر رکھتا جن کے وقت کرفیو کا نفاز بار بار ہوتا رہتا لیکن چونکہ محلے والوں کو محمود کی سبزیوں کی ضرورت ہوتی تھی کرفیو کی باوجود بھی اس کی کوئی سبزی خراب نہ ہوتی وہ اپنی ریڑی کر لے آتا اور محلے کی گلیوں میں جا کر جو بھی سبزی درکار ہوتی وہ پہنچا دیتا قابض فود کی سپاہی محلے میں داخل ہونے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہاں مضاحمتی لوگوں کے حملوں کا خوف ہوتا تھا مضاحمت اور فدائی کاروائیوں کی وجہ سے فوجی کمانڈروں کو احساس ہونے لگا کہ کیمپوں کی تنگ گلیوں میں کاروائی کرنا مشکل ہے اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کیمپوں کو چوڑی سڑکوں سے تقسیم کیا جائے تاکہ ان کا کنٹرول اور تلاشی آسان ہو سکے ایک دن کرفیو نافذ ہوا اور بڑی تعداد میں فوجی جیسے نیا قبضہ کرنے آ گئے ہوں کچھ فوجیوں کے پاس لال رنگ کے پینٹ کی بالٹیاں اور برش تھے وہ کچھ گھروں کی دیواروں پر بڑے لال کروس کے نشان بناتے کچھ دیواروں پر امودی لکیریں کھیجتے اور پھر کچھ گھروں پر چھوٹے کروس کے نشان بناتے ہر نشان کے بعد متلکہ گھر کے مالک کو نوٹس دیا جاتا کہ جن گھروں پر بڑے کروس ہیں انہیں مکمل طور پر گرا دیا جائے گا جن گھروں پر امودی لکیریں اور چھوٹے کروس ہیں ان کے کچھ حصے گرائے جائیں گے ہر نوٹس کے بعد چیخ و پکار اور گالیاں شروع ہو جاتی یہ لوگ اپنے بچوں بیٹھیوں اور بیویوں کو لے کر کہاں جائیں گے وہ دوبارہ سڑک پر آ جائیں گے خوش قسمتی سے ہمارے گھر پر کوئی نشان نہیں لگا اس لئے ہمارا گھر بچ گیا اب ہمارا گھر تنگ گلی کے بجائے چوڑی سڑک پر ہوگا ہمارے پڑوسی کا گھر مکمل طور پر گرائے جائے گا یہ آس طور پر میرے بائی محمود کے لئے خوش قسمتی تھی کیونکہ اگر ہمارا گھر یا اس کا کوئی حصہ منحدم ہو جاتا تو مصر میں تعلیم کے لئے محمود کی ساری جمع پونجی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے کافی نہ ہوتی اور اس کے لئے ممکن نہ ہوتا کہ وہ غزہ چھوڑ کر ہمیں سڑک پر چھوڑ دے لیکن اللہ اسے اور میری غریب ماں کو پسند کرتا ہے جیسا کہ میں نے ان دونوں کو بات کرتے ہوئے سنا چند دن بعد بلڈوزر اور بڑی فوج آئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ان کروں کو خالی کر دیا جائے جو منحدم کیے جائیں گے بلڈوزر نے کروں کو اس طرح پیسا جیسے کوئی دیو اپنے شکار کی ہٹیاں پیستا ہے اور اس سے سینکڑوں مرتوں عورتوں اور بچوں کے دل ٹوٹ گئے جو ایک بار پھر خود کو سڑک پر پیاروں مددکار پاتے تھے بلڈوزر کیمپ میں آتا جاتا رہا اور ہر بار کسی نہ کسی مرد کا دل ٹور جاتا یا کوئی عورت اپنے بال نوچنے اور اپنے گالوں پر تھپڑ مارنے کے بعد گر جاتی یا کسی مرد کو فوجوں نے بری طرح مارا پیٹا جب اس نے اپنے جسم کو بلڈوزر کے سامنے رکھ کر اسے اپنے بچوں اور بیٹیوں کو پناہ دینے والے چھت کو منحدم کرنے سے روکنے کی کوشش کی شام تک سینکڑوں علمی دوبارہ کھل گئے تھے اور لوگوں کو اپنے زخموں کو پرنا تھا میرے چچا کا گھر شادی کے بعد سے خالی تھا کیونکہ میرے چچا کے بیٹے حسن اور ابراہیم میرے دادا کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے لہذا میری ماں نے ہمارے دو پڑوسی خاندانوں کو عارضی طور پر وہاں رہنے کی اجازت دی جب تک کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کر لیں اور شکر گزاری اور تعریف کے الفاظ کی کوئی کمی نہ رہی جو ہمیں موصول ہوئے اگلے دن ریڈ کروس کے نمائندے آئے تاکہ حالات کا جائزہ لیں اور حقائق کو ریکارڈ کریں اس کے اگلے دن جو ان آر ڈبلیو اے کے ہاؤسنگ سیکشن کے اہلکار آئے انہیں نے معلومات جمع کی اور لوگوں کو بتایا کہ انہیں نئے گھروں میں آباد کیا جائے گا جو ایجنسی دوسرے علاقوں میں بنا رہی ہے یہ خبر لوگوں کے لیے آسمان سے نازل ہونے والی ایک کشادگی تھی لوگوں نے بہت سے سوالات پوچھنے شروع کر دیئے کہ کب ہم رہائش کریں گے کہاں کیسے وغیرہ اور ملازمین کے پاس واضح جوابات نہیں تھی لیکن پہلے مہینے کے دوران ہی خاندانوں نے اپنے نئے گھروں میں منتقل ہونا شروع کر دیا جو غزہ کے علاقے میں یا الاریش شہر میں تعمیر کیے گئے تھے جہاں اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ میں پورے سینہ پر قبضہ کر لیا تھا اس دوران وہ دونوں خاندان بھی چلے گئے جو میرے چچا کے گھر میں رہ رہے تھے اور ہر خاندان کو ایک نیا گھر ملا انیس سو اٹھالیس میں مقبوضہ علاقوں میں کام کے مواقع نے لوگوں میں بڑی حل چل مچا دی لیکن اپنے بچوں کی بھوک مٹانے اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے معقول گھروں میں رہائش کی اشد ضرورت نے لوگوں کو ان علاقوں میں کام کرنے پر مجبور کر دیا تعلیم دواء اور مہگائی کے ضروریات اس کام کی مخالفت کرنے والے تمام اعتراضات سے زیادہ مضموط تھی لہذا زندگی کی روحانی نے زندگی کو جاری رکھنے اور اس کی سطح کو بہتر بنانے کی خواہش کو زندہ کر دیا اور والدین کی کوشش کہ اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو یقینی بنائے اس روانی کو تدریجن بڑھنے دیا جہاں تک کہ یہ ایک معمول بن گیا اور فیدائیوں کے لیے اسے روکنا یا بند کرنا ممکن نہ رہا سڑکوں کی خدائی اور اندر کام کے مواقع کے کھلنے کے بعد اور قابضین کے انٹیلیجنس اور فوج کی جانب سے مضاحمت پر جاری جنگ کے باوجود یہ واضح ہو گیا کہ وہ کچھ ریلیف محسوس کرنے لگے ہیں صبح کے وقت کرفیو ہٹانا عام ہو گیا تاکہ مزدور جلدی نکل کر اپنے کام پر وقت پر پہنچ سکے جو کہ مغربی کنارے اور غزہ سے حیفہ یافہ وغیرہ میں کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ممکن ہوتا تھا یہ بھی واضح ہو گیا کہ جن خاندانوں کے سربراہ اندرونے ملک کام کرتے تھے ان کے زندگی کا میار پتہ دریج بہتر ہونے لگا اور کچھ ہی عرصے میں یہ آدمی اپنے گھر کی چھت کو ٹائلوں سے بدل کر لوہی کی چادروں سے ڈھانپنے لگے دوسرے آدمی اپنی دیوار کو اونچا کرنے لگے کسی نے اپنے گھر کے لیے مضبوط دروازہ لگایا کسی نے سیمٹ کا تھیلہ اور سمندر کی کھردری ریت خریدی اور ایک مزدور کو بلا کر اپنے گھر کی زمین کو پختہ کروا دیا اس طرح ہمارے ارد گرد کے مکانات دوبارہ ترقی کرنے لگے اور ان کا میار بلند ہونے لگا جبکہ ہمارا گھر ویسے ہی رہا جنگ سے پہلے یہ محلے کی بہترین گھروں میں سے ایک تھا مگر اب اس کی حالت دوسرے گھروں کی ترقی کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئے تھی وہ پڑوسی جن کے پاس گھر کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنے کے وسائل نہیں تھے انہوں نے بڑے بڑے پلاسٹک کی چادریں خرید کر انہیں چھت پر بچھا دیا پھر ان کے کناروں کو موڑ کر لکڑی کے ٹکڑوں سے کیلوں کے ذریعے بان دیا ہر نیل پلاسٹک کی چادر کے دونوں اطراف میں بان دیا گیا تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے اس طرح کی چادریں پلاسٹک پر وزن ڈال کر اسے حرکت سے روک دیتی ہیں اور گرنے سے بچاتی ہیں اس منصوبے کی لاغت زیادہ نہیں تھی اور یہ بارش کے پانی کے کمرے میں رسنے اور بستر پر گرنے کے مسئلے کا مناسب حل تھا جس کے وجہ سے ہمیں سونے کے دوران اپنے بستروں کے درمیان برتم رکھنے پڑتے تھے تاکہ کتریں ان میں جمع ہو سکیں جب میری ماں نے اس مسئلے پر میرے بائی محمود سے مشورہ کیا اور اس کے لاغت معلوم کی تو انہوں نے چھت پر پلاسٹک ڈالنے کا فیصلہ کیا محمود نے پلاسٹک لکڑی کے ٹکڑے اور کیلے خریدی اور ایک پڑوسی سے ہاں تھوڑا اور سیڑی ادھار لی میرے دونوں بائی حسن اور محمد نے اس کام میں مدد کی چھت پر پلاسٹک ڈالنا ہماری زندگی میں ایک حیران کن تبدیلی تھی خاص طور پر سردیوں میں ہم پانی کے رسنے اور برتنوں میں گرنے والی بوندوں کی آواز سے نجات پا گئے اور ہماری نیند پر سکون ہو گئی جب میں تیسری جماعت میں پہنچا تو عموما ہوتا یہ تھا کہ ایجنسی کے کلینے کا ڈاکٹر کبھی کبار سکول کا دورہ کرتا اور کلاسوں کا جائزہ لیتا طالب علموں کی صحت کا معاینہ کرتا اور جسے واضح طور پر غزائی قلت اور جسمانی کمزوری نظر آتی اس کا نام نوٹ کر لیتا چند دنوں بعد ان طالب علموں کو کرونا کے طور پر ایک کارڈ دیا جاتا جو انہیں پناہ گزینوں کے کیمپ میں موجود ایجنسی کے مرکز صحت میں ایک بار کھانے کی اجازت دیتا اس وار ڈاکٹر آیا اور سکول کا دورہ کیا جب وہ ہماری کلاس میں داخل ہوا تو اس نے میرا نام پوچھا اور نوٹ کر لیا مجھے معلوم ہوا کہ چند دنوں میں مجھے کھانے کا کارڈ مل جائے گا جب میں نے وہ کارڈ حاصل کیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا ایسا لگا جیسے میرا سر چھت سے جا لگا ہو میں کارڈ لے کر گر واپس آیا اور اپنے بہن بھائیوں کو خوش خبری دی فاطمہ کو بہت غصہ آیا اور مجھ سے کارڈ چھیننے کی کوشش کرنے لگی اور چیخنے لگی کہ ہم غریب نہیں ہیں میں نے مدد کے لیے اپنے ماں کو پکارا جنہوں نے فاطمہ کو بلائیا اور اسے سمجھایا کہ کارڈ لینے میں کوئی عیب نہیں ہے ہم پناہ گزین ہیں اور یہ فطری بات ہے کہ بچے میں سے کسی کو کھانے کا کارڈ مل جائے ہم ویسے بھی ایجنسی کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں کر ایجنسی کا ہے سکول ایجنسی کا ہے صحت کی سہولتیں ایجنسی فراہم کرتی ہے جب لوگوں کے کر تباہ ہو گئے تو انہیں دوبارہ کس نے آباد کیا ایجنسی نے اس پر فاطمہ مجبورا خاموش ہو گئی مگر یہ بات اس کے مرضی کے خلاف اور بغیر قائل ہوتے ہوئی ہر روز کلاسوں کے دوران یا ان کے ختم ہونے کے بعد سیکڑوں بچے اور بچیاں کھانے کے مرکز کی طرف دورتے ہم ایک لمبی کتار میں کھڑے ہوتے اور اندر جانے کے لیے تھکم پیل مداخلت اور لڑائی چگڑے کرتے کھانے کے مرکز کے اندر جاتے تو وہاں خاموش رہنا پڑتا کیونکہ کھانے کے مرکز کا انچارج میز کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا وہ ہر ایک سے اس کا کار لیتا اس پر آج کی تاریخ درج کرتا پھر اسے واپس کر دیتا اور ایک چھوٹی روٹی دیتا پھر ایک اور کارکن ہمیں ایک پریٹ دیتا جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے تین یا چار اقسام جن میں پھل یا محلبیاں بھی شامل ہوتی ہم وہ کھانا لے کر خال میں جاتے جہاں میزیں اور کرسیوں پر بیٹھ کر وہ لذیز کھانا کھاتے پھر پریٹ لے کر اسے کچن کی کھڑکی سے پھینک دیتے تاکہ وہ اسے تو سکے اور ہم باہر نکل جاتے باہر کے دروازے پر ایک کارکن یا کارکنہ کھڑے ہو کر یہ دیکھتے کہ کہیں ہم کھانا چھپا کر تو نہیں لے جا رہے کیونکہ وہ کھانا ہمارے لیے صحت کی بنیار پر مخصوص ہوتا تھا اگر کسی کو پکڑ لیے جاتا تو اسے کھانا لے کر کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا تاکہ وہ سیکھ سکے کہ اپنا کھانا اندر ہی کھانا ہے فائدہ ملہیبیا ایک مشہور مشرقی میٹھا ہے جو عرب ممالک ترکی ایران اور برے صغیر پاکو ہند میں منایا جاتا ہے یہ ایک قسم کی دودھ کی کھیر ہے جو عام طور پر دودھ چینی چاول یا کارن فلور اور خوشبودار اجزاء جیسے کہ ارک گلاب یا علائچی کے ساتھ تیار کی جاتی ہے میرے چچا ذات بائی ابراہیم میرا سب سے عزیز دوست تھا ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے ایک روز منگل کے دن ہم نے تیہ کیا کہ میں اس کے لیے آدھی روٹی میں کفتہ بھر کر دوں گا کیونکہ منگل کا دن کفتہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا نائلون کا تھیلہ لے کر گیا میں میز پر بیٹھا تھا اور ابراہیم دروازے کے قریب میرا انتظار کر رہا تھا میں نے آہستگی اور بڑی احتیاط سے اپنی آدھی کفتہ کی حصے کو آدھی روٹی میں بھر کر نائلون کے تھیلے میں ڈال دیا اور اسے اپنی پتلون میں چھپا دیا باقی کھانا کھا کر میں نے پتلون کا جائزہ لیا تاکہ تلاشی کے دوران کچھ ظاہر نہ ہو میں نے پلیٹ کو باورچی خانے کی کھڑکی سے باہر پھینک کیا اور موضب بچے کی طرح تلاشی کے لیے دروازے پر کھڑی مس آئیشہ کے پاس پہنچ گیا میں نے اپنے ہاتھ سر کے اوپر اٹھا دیا انہوں نے جلدی سے میری تلاشی لی اور میں باہر نکل گیا میں نے ابراہیم کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا اور پتلون میں ہاتھ ڈال کر آدھی روٹی کو نکالنے لگا جیسے ہی روٹی میرے ہاتھ میں آئی میں نے دیکھا کہ قریباً تیس بچوں کا ایک گروہ جو ایک قریبی علاقے میں رہتا تھا اور جنہیں ہم ان کی زیادہ مشکلات کے وجہ سے ہیکسوس کہتے تھے میری طرف بڑھایا وہ میری روٹی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے میں نے اپنی پوری قوت سے دورنا شروع کر دیا اور کافی دور دورنے کے بعد مجھے لگا کہ میں ان سے دور ہو گیا ہوں اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تاکہ یہ یقین کر سکوں کہ وہ رک گئے ہیں یا پھر واپس چل رہے ہیں لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک بڑا پتھر کسے نے میری آنک پر مار دیا میری آنکوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور آدھی روٹی میرے ہاتھ سے گر کر مٹی میں مل گئی میں نے اسے اٹھانے کے لیے جھکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے کارڈ کو پکڑا اور امی امی چیختے ہوئے کر کی طرف دورنے لگا میں نے ایک لمبا فاصلہ تیہ کیا اور اپنی آنک پر ہاتھ رکھ کر پہنچا میری ماں نے خوف سے چیخ ماری اور میری آنک سے ہاتھ اٹھا کر دیکھا کہ کیا ہوا ہے چیخ کر بولی افسوس بچے کی آنک ختم ہو گئی انہوں نے اپنا دوپٹہ لیا اور مجھے کبھی گود میں اٹھا کر اور کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر کھیجتے ہوئے ایجنسی کی کلینک کی طرف دوڑ پڑیں بڑی مشکت اور تکلیف کے بعد ہم کلینک پہنچے اور آنکوں کے علاج کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک ماہر نرس موجود تھی جب ہم پہنچے تو انہوں نے میری ماں سے کلینک کا کارڈ یعنی راشن کارڈ مانگا جو دکھائے بغیر کسی کا علاج نہیں کیا جاتا اور کچھ معمول کی کاروائیاں کرتے ہیں لیکن میری ماں کی فکر اور خوف کی وجہ سے وہ کارڈ ساتھ لانا پوڑ گئی تھی انہوں نے بہت منتیں کی اور کوشش کی مگر بے سود انہوں نے کہا کہ راشن کارڈ لے کر آؤ بغیر اس کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا میری ماں نے مجھے آنکھوں کے کلینک کے سامنے لکڑی کے بینچ پر بٹھا دیا اور کارڈ لانے کے لیے دوڑ پڑی تاکہ کلینک بند ہونے سے پہلے واپس آسکیں جب نرس کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی کارڈ لینے گئی ہے تو اس نے مجھے بلائیا اور کرسی پر بٹھا دیا اور میری آنکھوں کا معاینہ کرنا شروع کر دیا اس نے میری آنکھ پر ایک موٹا کپڑا پٹی رکھ دیا اور اسے چپکا دیا میں اپنی ماں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا میری ماں واپس آئی تو وہ ہاں پر رہی تھی اور لمبے فاصلے تک چلنے کی وجہ سے وہ بہت تھکی ہوئی تھی انہوں نے ریجسٹریشن کی تمام کاروائیاں مکمل کر لی اور نرس سے میری آنکھ کے بارے میں تسلی کر لی کہ وہ ٹھیک ہے پھر میری ماں نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر ہم کر واپس آ دیں میرا مسئلہ اور میری ماں کا مسئلہ اس وقت صرف میری آنکھ کی چوٹ نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ میری بہر فاطمہ نے اس موقع کا فائرہ اٹھایا اور کھانے کا کارڈ پھار دیا اس طرح جیسے اس نے میری دوسری آنکھ پھور دی ہو کیونکہ اس نے مجھے کھانے سے محروم کر دیا تھا ہماری مالی حالت اس دور میں درمیان نہیں تھی کچھ لوگ ہم سے آگے بڑھ کے تھے کیونکہ ان کے خاندان کے سربراہ مکموزہ زمینوں میں کام کرتے تھے اور کچھ لوگ ہم سے بہت پیچھے جیسے ہماری پڑوسن ام العبد کی فیملی وہ چار بیٹوں اور تین بیٹیوں کی ماں تھی اور ان کا کوئی کفیل نہیں تھا ان کے شوہر انیس سو سٹھ سٹھ میں شہید ہو گئے تھے اور اپنے بچوں اور بیوی کو ان کی ماں کے بقول گوشت کے ٹکڑے یعنی بے یاروں مددگار چھوڑ گئے تھے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی زندگی کے زیادہ تر پہلوں کا احاطہ کرتی تھی لیکن کچھ گوشیں ایسے تھے جن کے لیے مالی امداد کی ضرورت تھی جو ایجنسی فراہم نہیں کر سکتی تھی امم العبد کو اپنی فیملی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر جائز ذریعہ استعمال کرنا پڑا اس کے بیٹے ہر جمعہ کو خالی بورے لے کر انیس سو ارتالیس کے حدود کے قریب ایک علاقے میں جاتے تھے جہاں یہودی بستیوں کا کورا کرکٹ پھینکا جاتا تھا وہاں سے پرانے جوتے استعمال شدہ ڈبے خالی بیر کی بوتلیں اور جو کچھ بھی بیچنے جمعہ کرتے تھے اور انہیں اپنے بوروں میں ڈال کر واپس لاتے تھے ان کے ماں بوتلوں کو اچھی طرح دوتی اور انہیں ایک عورت کو بیچ دیتی تھی جو کلینک کے سامنے بیٹھ کر انہیں فروخت کرتی تھی لوگ انہیں خرید کر کلینک سے حاصل کردہ دوائی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ جوتے صاف کرتی اور جوڑوں میں بیچ دیتی تھی جو انہیں بازار میں فروخت کر دیتا تھا اسی طرح وہ ہر صبح اور ان عورتوں سے دودھ خریدتی جنہیں وہ استعمال کرنا نہیں چاہتی تھی اس دودھ سے وہ جمید یعنی نیم سخت دہی بناتی تھی اور سکول کے دروازے پر بیٹھ کر بچوں کو بیچتی تھی جب بچوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ انہیں روٹی کے ٹکڑوں کے بدلے فروخت کرتی تھی وہ اس روٹی میں سے اپنے خاندان کے لیے ضرورت کی روٹی رکھ کر باقی فروخت کر دیتی تھی تاکہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر سکے اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکے وہ اپنی قسمت سے خوش اور مطمئن تھی اور اپنے شوہر کے بچوں کی پرورش اپنی جان کی بازی لگا کر کر رہی تھی میرے بھائی محمود کا قاہرہ یونیورسٹی میں انجینرنگ کالج میں داخلہ ہو گیا جس دن ہمیں اس کا علم ہوا ہم نے معمول کے مطابق اس کا جشن منایا شیخ و پکار کی اور محمود پر حملہ کر کے اسے مارا پیٹا اور چٹکی کاٹی ہماری ماں نے اس کے لیے حلبہ کی مٹھائی تیار کی اور مبارک باتیں وصول کی محمود نے مصر جانے کی تیاری شروع کر دی سبزی کی دکان کو جاری رکھنا ضروری تھا کیونکہ اس سے آنے والے سالوں کی تعلیم کی اخراجات پورے ہونے تھے اس لیے اسے اپنے پڑھائی اور سکول کے وقت کے مطابق اس کا انتظام کرنا تھا یہ یقیناً محمود کے مصر جانے کے آخری دن سے پہلے تک تھا کیونکہ وہ اپنے سفر کے دن تک اپنے کام میں مگن رہا اور مجھے اپنے چچا کے کارخانے میں اپنے بائی محمد کے ساتھ صفائی اور ترتیب میں اپنی باری لینی پڑی مصر جانے سے پہلے ہماری ماں نے اس کے لیے بہت سی چیزیں تیار کی جو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا اس کے لیے کچھ زیتون کا تیل چائے خشک، ملوخیہ، خشک پھنڈی اور اسی طرح کی دوسری چیزیں تیار کی انہوں نے اپنی جمع شدہ رقم سے مصری پاؤنز خریدے اور محمود نے انہیں ایک درزی کے پاس لے گیا جس نے انہیں پتلون کے کپڑے کے اندر بیلٹ میں ڈال دیا اور کپڑے پر سلائی پھیر دی تاکہ محمود مصر میں اپنے اخراجات لے جا سکے کیونکہ یہودی کسٹمز اہلکار پیسہ ضبط کرتے ہیں اور مسافروں کو مصر لے جانے سے روکتے ہیں محمود ریڈ کروس کے دفتر میں بار بار گیا جو کبزے کے حکام اور مصری حکام کے درمیان طلبہ کے غصہ سے مصر سفر اور واپسی کے عمل کو منظم کرنا تھا یہاں تک کہ اسے اپنے سفر کی تاریخ معلوم ہوئی اسے دوسرے طلبہ کی طرح سرائیہ میں انٹیلیجنس کے شعبے میں جانا پڑا جہاں ان سے تفتیش کی گئی اور تنظیم کے ساتھ کام کرنے سے متنبع کیا گیا اور جسے وہ برتی کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی گئی مصر جانے سے ایک رات پہلے ہم سب اس کے ساتھ زیادہ دیر تک جاگتے رہے جتنا ہم عادی تھے کیونکہ وہ ہم سے رخصت ہونے والا تھا اسے تقریبا ہم سے ایک سال تک دور رہنا تھا یہ رات ہنسی رونے خوشی اور غم کے جذبات کا ایک عجیب امتزاج تھی اور خاص طور پر میری ماں کی ہدایات اور احکامات سے بری ہوئی تھی صبح جلدی اٹھ کر میری ماں نے دو بڑی استعمال شدہ بیگ تیار کی جو محمود نے خریدی تھی جس میں اس نے تمام چیزیں اور سامان رکھا تھا میرے بائی حسن نے ایک بیگ اٹھایا اور میرے چچہ زاد حسن نے دوسرا بیگ اٹھایا اور میری ماں ان کے ساتھ محمود کو الودا کہنے نکلی ہم نے اسے گلی کے کنارے تک الودا کہا اور اداس دلوں کے ساتھ واپس لوٹائے کیونکہ ہم نے مزید سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ پیاروں کی جدائی کا کیا مطلب ہے انہوں نے اسے ریڈ کروس کے دفتر تک پہنچایا جہاں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو الودا کہنے آئے تھے طلبہ بسوں کے اندر انتظار کر رہے تھے اور والدین ان کے سامنے دور سے ان کو ہاتھ ہلا رہے تھے پھر بسیں روانہ ہو گئیں اور والدین ہاتھ ہلاتے رہے یہاں تک کہ بسیں نظروں سے اوجل ہو گئیں محمود کے سفر کے چند دن بعد ہماری ایک پڑوسن آئی اور شکایت کی کہ میرا چچہزاد حسن اس کی بیٹیوں کو تنگ کر رہا ہے میری ماں شرمندگی سے سرخ ہو گئی اور وعدہ کیا کہ اس معاملے کا حل نکالیں گی میرے دادا بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے بستر پر تھے اور محمود مصر جا چکا تھا گھر میں صرف حسن سے چھوٹے بچے تھے جن پر کابو پانا مشکل ہو گیا تھا اس لئے میری ماں نے ہیلا اور قائل کرنے کا سوچا جب شام کا وقت آیا تو اس نے حسن کو بلایا اور بیٹھ کر بات کرنے لگی میرے پیارے پڑوسی کا حق ہے اور تمہارے شہید والد کی عزت خاندان کی عزت ہماری ساگ اور ہماری عزت آخر میں حسن نے وعدہ کیا کہ وہ پڑوس کی بیٹی کے قریب نہیں جائے گا اس نے پوچھا کیا یہ وعدہ شرف ہے حسن حسن نے کہا وعدہ شرف ہے چچی چند دنوں بعد پڑوسن کانپتی ہوئی واپس آئی اور گھر میں چیختی ہوئی داخل ہوئی اے ام محمود یہ لڑکا نبی پر درود نہیں بیجتا اس نے لڑکی کو سڑک میں پکڑا اور اس پر ہاتھ ڈال دیا میری ماں حسے سے بر گئی اور اس کا تسلی دینے کی کوشش کی اور اسے گھر کے اندر لے آئی کہتی ہوئی اے ام العبد تم جانتی ہو کہ نہ تمہارے پاس اور نہ میرے پاس کوئی مرد ہے جو اس کو صدار سکے اللہ جانتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں میری بیٹیوں جیسی ہیں آؤ سوچتے ہیں کہ اس لڑکے کو کیسے روکا جائے ہم بیٹھ گئے اور میری ماں نے تجویز دی کہ وہ اسے سوتے وقت باندے اور وہ اور لڑکے اسے ماریں گے اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا تو وہ فیدائیوں سے مدد لے گی اور اس کا ہاتھ اور ٹانگ توڑ دیں گے میری ماں نے رسی اور لاتھی تیار کی اور جب حسن واپس آیا اور کھانا کھا کر سونے چلا گیا تو میری ماں اور میرے بائی حسن اور محمد نے اس کے سو جانے کا اتمنان کر لیا پھر میری ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھیے پھر انہوں نے دادا کو جگایا اور انہیں حسن کی حرکت کے بارے میں بتایا دادا کانپتے ہوئے کہنے لگے اللہ تمہارا چہرہ کالا کرے حسن اللہ تمہارا چہرہ کالا کرے اسے مارو اس کے ہاتھ اور ٹانگیں توڑ دو حسن جا گیا اور خود کو بندہ ہوا پایا تو وہ تمکیاں دینے لگا پھر لاتھی اس کی پسنیوں پر پڑنے لگی وہ گالیاں دینے لگا اور تمکیاں دیتا رہا انہوں نے اسے خوب پیٹا اور میری ماں نے اسے سمجھایا کہ انہوں نے یہ سب گھر کے اندر کیا تاکہ بدنامی نہ ہو اور اگر وہ دوبارہ سعاد کو تنگ کرے گا تو وہ فیدائیوں کو بتائے گی اور ان سے کہے گی کہ اس کا ہاتھ اور ٹانگیں توڑ دیں پھر اسے صبح تک باندہ ہوا چھوڑ دیا اور میرے چچہزاد ابراہیم سے کہا کہ پھر اسے کھول دیا جائے ابراہیم اچھا فرما بردار ذہین اور پڑھائی میں مہندی تھا وہ گیا اور اپنے بھائی کے رسیوں کو کھول دیا تو حسن نے اسے مارا اور دھمکیاں دینے لگا پھر وہ ہمارے کمرے کے طرف بڑھا تاکہ ہماری ماں کو دھمکائے اور خوف زدہ کرے ماں نے اس پر چیخ کر کہا جاگ جا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے ڈرا سکتے ہو تم ایک ناکارہ ہو اور ناکارہ کسی کو نہیں ڈراتے اور تم کبھی آدمی نہیں بنو گے نہ ہی مرد حسن غصے میں گر جا اور ماں کی طرف بڑھا اور اسے دھکیل دیا تو وہ زمین پر گر گئی ہم سب بچے اور بچیاں حسن پر حملہ آور ہو گئے اسے زمین پر گرا دیا اور مارا اس کے بال نوچ لیے اور اسے کٹا حسن نے لاتے مارتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے کر سے باہر نکلنا شروع کیا اور پھر آخر کار حسن چلا گیا اور واپس نہیں آیا ہم نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 1948 کے مکموزہ علاقوں یعنی اسرائیل کے اندر چلا گیا ہے اور وہاں کام کر رہا ہے اور اس نے دوبارہ پڑھائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دادا کی صحت بگڑ گئی اور انہوں نے اپنی روح اللہ کے سبورد کر دی نے انہیں آنسو اور رونے کے ساتھ الویدا کیا اللہ ان پر اپنے رحمت نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے دادا اس بات کو جانے بغیر فوت ہو گئے کہ والد کا کیا ہوا جو کہ پانچ سال کے عرصے سے غائب تھے اور انہوں نے اپنے پوتے کو نہیں دیکھا جو غزہ سے بھاگ کر اسرائیل میں کام کرنے چلا گیا اور نہ ہی محمود ان کے پاس تھا لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کیا اور پروسیوں نے ہمارا ساتھ دیا مہاجر کیمپ خوشی اور غم میں ایک خاندان کی طرح ہوتا ہے موزہ سامین جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبری فور دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اپنی قیمتی تجاویز اور آرہ کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجئے اگر آپ بھی رزاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واتس اپ گروپ کو جوائن کیجئے شکریہ